ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بہت مزے کا اورنج فلیور کا کیک بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے اورنج فلیور کی جیلی بنائی ہے جو میں اس کی میڈل لیئر میں استعمال کروں گی وہ بھی میں نے یعنی کہ خود ہی بنائی ہے پیکٹ والی نے استعمال کی اور اس کی ریسپی میں نے علیہ دا سے پوسٹ کر دی اگر آپ کو اورنج فلیور کی ریسپی فالو کرنی ہو تو اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ بزار سے بھی اورنج فلیور میں لے کے وہ اس کی میڈل لیئر میں یوز کر سکتے ہیں اس کا یعنی کہ بہت ہی اچھا اس نے فلیور دی ہے یہ ایک کپ میدہ ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پورڈر ڈالا ہے اس کو میں نے سیفٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ساتھ انڈے لیئے ہیں اگر انڈے لارج سائز کیوں ہوں تو آپ چھے استعمال کریں اگر چھوٹے سائز کیے ہیں تو ساتھ یہ میرا جو ہے لیمن زیسٹ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے جیلی بھی استعمال کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون کیک کے بیٹر میں تو یہ دو چھوٹے ٹینجورین ہیں اور اس کے ساتھ ایک میں نے بڑا آرنج لیا تھا اس کا زیسٹ ہے یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے بڑے سائز کے مارٹے لینے ہیں تو اس میں دو کافی ہے اس سے آپ کو ٹو ٹیبل سپون یہ جو آرنج زیسٹ وہ مل جائے گا اور کوشش کرنا ہے کہ اس میں جو وائٹ ہے اس کا وہ نہ آئے کیونکہ اگر وائٹ اندر آئے گا تو اسے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کسیلا ہو جائے گا اور جو انڈے ہیں وہ آپ نے یعنی کہ پورا انڈے لینا ہے انڈا اور یعنی کہ سفیدی اور زردی اور انڈوں کو اچھی طرح سے ہینڈ جو بیٹر ہے اس سے کر لیں اور اگر آپ کے پاس یعنی کہ سٹینڈ مکسر ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جو انڈے ہیں ان کو اس طرح سے بیٹ کرنا ہے کہ وہ بلکل ہی وہ فومی ٹیکسچئر میں آجائیں کہ اگر آپ اس سے کوئی شیپ بنائیں تو وہ یعنی کہ پندہ سے بیس سیکنڈ کے لیے اس کی شیپ پر کرا رہے اور اس کو آپ نے اتنا ہی وپ کرنا ہے کہ یعنی کہ وہ جتنا ہونا چاہیے اگر آپ اوور وپ کر دیں گے تو آپ کا کیک جو ہے وہ سینٹر سے سنک ہو جائے گا اور اس کو بیکنگ کے لیے بیس بیس سے بائیس منٹ میں یہ بیک ہو جاتا ہے اور جو میں اس کا ٹیمپریچر رکھتی ہے اوون کا وہ 350 فارن ہائٹ ہے اور ہر ایک یعنی کہ اوون کا ٹیمپریچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ وہ ڈیفرنٹ ٹائمنگ لیتا ہے تو اس میں میں نے ساتھ ساتھ ایک کپ شوگر ایڈ کرنی ہے جو میں بلکل یعنی کہ تین چار یا پانچ پورشنز میں ایڈ کرتی ہوں کہ شوگر اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اور جب یہ یعنی کہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو وپ کیا ہے تو یہ بلکل اس طرح کا اس کا ٹیمپریچر رکھا ہے یہ جو کھیک ہے بہت ہی مزے کا بنت ہے اب یہ اس طرح سے بلکل یہ وپ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو میدہ تھا اس کو بیکنگ پاورر کے ساتھ سفٹ کر لیا اس میں میں نے ون ٹی سپون ساتھ میں ونیلا ایسنس بھی ڈالا ہے اب اس میں میں جو لیمن زیسٹ ہے لیمن زیسٹ ڈال کے اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میتہ مکس کر دی جاؤں گی تاکہ جو میرا بیٹر ہے وہ اوور مکس نہ ہو اس کو آپ نے فول کرنے کے سٹائل میں آپ نے فول کرنے کے انداز میں ایڈ کرنا ہے اور یعنی کہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس میں پاکٹس نہ بھنیں اور اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ نے فول کرتے ہوئے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو یعنی کہ آٹھ انچ کے دو پین لیے ہیں اور جو کہ یعنی کہ دو انچ ڈیپ ہے اور اس میں یعنی کہ یہ ٹائم لیتا ہے بیس سے بائیس منٹ اور ہمیشہ کیک بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پری ہیٹ اوورن میں کیک رکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے تھنڈے اوورن میں کیک رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے اوورن اون کر دیا اور کیک آپ کا بن رہا ہے یہ آپ نے کبھی نہیں کرنا اس طرح سے آپ کا کیک کبھی بھی صحیح نہیں بنے گا ہمیشہ پری ہیٹ کریں اور اس کے بعد یعنی کہ اپنا کیک اندر رکھیں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے اس کو فول کرتے ہوئے آپ نے ڈالنا ہے اس کو بلکل اس میں میں نے پاکٹس ہو رہا نہیں بنے دی جو ہیں اس میں سے بھی یعنی کہ جو میدہ ہے وہ اس میں مکس ہو رہا ہے بیٹر میں میدہ کو بیکنگ پاورر کے ساتھ سفٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بیکنگ پاورر ہے وہ میدہ میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور اس مکس ہونے کے بعد آپ جب آپ یعنی کہ انڈے کے مکچر میں اسے مکس کرتے ہیں تو یہ بلکل زبردست قسم کا مکس ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی